بارگاہ رسالت عزت مام میں خاتون حاضر ہوتی ہیں ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں اس کی جدر چاہے شادی فرما دیں اسی محفل میں ایک نوجوان غریب صحابی موجود تھے ارز کرتے ہیں فیدا قومی وابی یا رسول اللہ حضور ان کا مجھ سے نکاح فرما دیجئے حضور نے پوچھا تمہارے پاس اسی اکمہر میں دینے کے لیے کچھ حیث تو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے حضور نے فرمایا ایسا کرو اپنے گھر چلے جاؤ جا کر دیکھو اگر کچھ ملے حتیٰ کہ ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ صحابی گھر چلے گئے کچھ تیر کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے صرف ایک چدر ہے ایسا کرتا ہوں آدھی میرہ کھلیتا ہوں آدھی میں بطور حق میر انہیں دے دیتا ہوں حضور نے فرمایا آدھی نہ تو تمہارے کام آئے گی اور نہ ہی اس کے کام آئے گی یہ سننا تھا کہ وہ صحابی ایک طرف پیٹ گئے کچھ ہی دیر بعد حضور نے دوبارہ بلایا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ جی فلان فلان صورتیں مجھے آتی ہیں یہ صحیح بخاری بیان کر رہا ہوں پانچ ہزار ایک سو اکیس نمبر حدیث ہے اگر آپ کو کوئی شک ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے فلان فلان صورتیں آتی ہیں تو حضور نے فرمایا اچھا میں تمہارے ان صورتوں کے عوض انہیں بطور حق میر تمہارے اس سے نکاح فرما دیتا ہوں غرض یہ تھی کہ تم یہ صورتیں اس کو یاد کروا دینا تمہارا حق میر ادا ہو جائے گا باتیں ہیں اصل مسئلے کی طرف جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیاتی پاک آخری دس سال مدینہ منورہ میں گزارے حضور نے ہر سال قربانی کی یہاں تک ایک سال تو حضور نے سو اونٹ نہر کیے لیکن ایک بھی موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس سال سے آبا ہم قربانی نہیں کریں گے جو غریب نوجوان لڑکیاں اور لڑکے شادی کی استطاعت نہیں رکھتے ہم ان کی شادیاں کروا دیں گے یہ بڑا افصال عمل ہے ایک مرتبہ بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا جبکہ اس کے بارک سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سٹھ حضور نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو نکاح کر لے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے تاکہ اس طرح تم اپنے نفس پہ قابو پا لوگے اور گناہ کی طرف تمہاری رغبت کام ہو جائے گی لیکن یہ نہیں فرمایا کہ تم قربانی کی بجائے ان نوجوانوں کی شادیاں کروا دو بلکل ایسا نہیں فرمایا جبکہ حضور جانتے تھے میرے بہت سے صحابی ایسے ہیں جو نکاح کے لیے حق مہر کی کنجائش نہیں رکھتے ایسے بہت سے واقعہ سے تاریخ پھری پڑی ہے اس کے بارکس جیسے ہی قربانی قریب آتی ہے سنت ابراہیمی کا وقت آتا ہے تو بہت سے لبرلز اپنے بلوں سے نکل آتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آکے یہ کہنے لگتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر تھا آپ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے اس سے بہتر تھا کہ آپ کسی ایسے نوجوان کی خدمت کر دیتے جن کے گھر کھانے کو کچھ نہیں یہ دراصل ان کی ہمدرد نہیں ہے ان کو یہ ہمدردیاں اپنے بیٹوں کی مہندی اور شادی بیعہ پر یاد نہیں آتی جہاں پر یہ کروڑوں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں اتنے اتنے مہنگے فونز لیتے ہوئے بڑی گاڑییں لیتے ہوئے بڑے بنگلو بناتے ہوئے انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے حج پہ جاتے ہوئے عمرے پہ جاتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے اسلامی کسی بھی رکن کو ادا کرتے ہوئے ان کا یہ جذبہ فوری جاگ جاتا ہے اور یہ صرف قربانی تک اس کے بعد جب یہ شادییں شروع کریں گے تو پھر ان کے عللے تللے آپ سب جانتے ہیں ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے دیکھیں قربانی ایک اور نیکی ہے اس کے برقش کسی کی بیٹی کی شادی کروانا ہے میں منع نہیں کر رہا بہت افضل عمل ہے آپ اسے طاعت رکھتے ہیں وہ بھی کریں لیکن یہ کہنا کہ نیکی کا کمپیریزن نیکی سے کیا جائے یہ بہت غلط ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بجائے میں مسجد میں کولر لگوا دوں گا تو میری نماز جمعہ ہو جائے گی بلکل ایسے نہیں ہوگا مجھے نماز ہی ادا کرنی ہے تو جس وقت جو موقع ہے اس کے حساب سے چلنا ہے آپ اپنی مرضی سے اسلام کو نہیں ڈھال سکتے آپ نے اپنی مرضی کو اسلام کی مرضی میں ڈھالنا ہے اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ آئے اور قربانی بہت بڑا فریضہ ہے اس کو خشو خضو کے ساتھ ادا کیجئے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے آپ نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اسے خشو خضو سے ادا کرو جزاکم اللہ خیرہ